ایک آرد بلکل سادے تو سادے کیتے جانا تاکہ سارے اندھے قومن نے تے گریب بندہ اگے دبیا ہندہ وہ ہور سارے نو دیکھ دے کے گلت کھارچیاں نہ کریں لڑکی ناگلے کر جانا ہی ہے ہر حال تے جنو لوڑ ہے لجان آنے لوگی لوڑ ہے دین آنے لوگی لوڑ ہے تے ادھے چینہ کھارچنا کیتا جائے انتا ساڑا ہور پوڑا پا گیا بھی شاڑ چھڑا یہ بڑی شروع ہوئی پہی ہے تین تین بار کڑیاں چھڑیاں جان لیا ہے ادھو گتی ہو دی گئے سارے یہ ترونوں تحین کر کے ہوئی اگلی میری بنتی ہے کہ پنجاں بچیاں نے انہی جنم دیتا آپ شی سن کے پانجنے دو بیٹے سن تین بیٹیاں سن پنجاں دے ناندھے کارچ کیتے کہ ایدھے نال نال اپنی ماں توری جیون چھے ایک سو شی سال بہت عمر ہے بڑا حران نوڑی گل ہے کہ ادھوں تک ہوش حباش رچ رہے نام جپنے رہے بڑی بڑی گل ہے کہ انہی اپنی جو گروہ پاکچھا دی سکھی بکشی سی جنہوں ہسی روج کہنے ہیں کہ سو سو سان سن نبے او گروہ پاکچھا نوڑی تے انہی جتن کلتا نوڑی ایدھے بچے اپنی ماں توری اتھوں نبی پرتوں پیو توری ساتھ سورے توری ایک پہن دو پرا ایک اپنا حسن رفا سردار جڑا بکشی سنگھ او بھی توری ایک بیٹا بھی توری ایک بیٹی بھی توری ایک بیٹی بھی تونا چھے توری او میری بینتی ہوتی ہے کہ ہندو سچا ہندو بڑھیں تے سکھ سارے سکھ ترونوں پھوٹو کرو اونا میں چھو اوچ نیچ ہو سکتی ہے تھوڑے چھو اوچ نیچ کو نہیں ہونے نان کو تم نیچ نا کوئے ہاں جی تے گرو گرنسا تو بنا ہو کر سنو گرو توشی نہ تار نہ کرو کٹھے ہونگے چاہے جوٹی دیاں چاہے بیہار دیاں کٹھے ہو کے کی کرنگے سب سے پہلا اپنا کار بچا ہمانگے شکھ عزم پھر جے ہندو آتے پار انہاں دے بھی مدد کرنگے جے مسلمانہ تے کوئی مسئیبت پائی جاں انہاں دے بھی مدد کرنگے تے جے آسانیاں تے مسئیبت پائی انہاں دے بھی مدد کرنگے کیوں کیونکہ تُس ہی نو ہے جیڑے کہن دے نان کنا مچار دی کلہ تیرے پانے سروت جے کہنے ہو جے کر کے دس ہو نفرت نہ کرو دوسری میری بینتی ہندی ہے کہ ہندو جنو پاکے بندہ جنانی نو جنو جنو نہیں دیتا گیا چید شودر نو بھی نان دیتا ہوئے مسلمان سوند کرا کے بندہ جنانی نو حق نہیں دیتا سوند کرانا دا تے اسائی پانی چگوتا لے کے پتی پتنی دوئی را ہو جاندے نے توبہ کر دے پچھلے گناہاں تو ہون رہی گل سکھاں دی سکھ کے میں بڑھنا ہے او سانو سوڑا سو نڈر میں میں تو ایک پر کریا ہوئی ہے گروہ نانک تو لے کے پاو چودہ سو نتر تو لے کے سوڑا سو نڈر میں تک ایک ٹکو گروہ سکھانا دا رہا وہ بڑی بیدی نا رہا ہمیں تھو انو اگر مانا چاپ کے دے دوں گا اس لیے کہ نچال دا رہا ہون آج ساڑا گروہ کون ہے اے ہے شری گروہ گرن ساکھ کے چاہے جو پیچ بیٹھے ہیں چاہے پرکستانچ بیٹھے ہیں ہون گروہ پنانا کے میں ایک آنس دے گا وہ ہے پیو پہل کھنڈے گا پنج پہ پانج پیارے ہون گے کلے بندے نو حق نہیں دیتا شے میں گروہ گران صاحب جی ہون گے ساتھ مائک گرانتی سنگھ ہوئے گا ستہاں شکشیتان دی ہاں حاجری بچ تھوانو سکھ ترمیچ جوڑیا جائے گا اوکے میں ہونوں کھولنا نہیں گا تہم بڑا تھوٹی ہویا کس طریقے رہا پہل تیار کیتی جاندی پانج بانیاں جاب کیتے جاندی او پیو پہل کھنڈے تار میں چانہ پر ہر لڑکی تے لڑکا ساتھا بارہ تیرہ سال جدو سے آنا سڑا جا ہو گیا او دھو ایک کھنڈے ری پول شک کے تیار پر تیار جڑا ہو گروہ پانتھنا اور جوڑیا رہا تو گروہ پانتھا دے گروہ گرانتھا دا سمیل بنیا رہے تو جیڑے لیڈر ساڑے گلت کم کر دینے انہوں نے بھی ہسی کٹھے ہو کے چیلنج کر کے انہوں نے سمجھا آدھا مانگے پھر ہونڈ بہتیرہ کچھ ہو گیا ہونڈ ساڑا معاف کر دو ہونڈ گروہ پانتھا نوں ناٹا آلا ہو اے گروہ نانکدہ مشن ساری دنیا سے جانا ہو اسے نے سانجی والتا دا سبے سانجی والتا دائن تو کسے نہ دس ہے بہرہ جیو کہ ناوڈیا ہے کہ اول اللہ نور پایا اللہ ہسی کہنے ہیں رام ہسی کہنے ہیں کرشن جنہوں ہسی کہنے ہیں کتان تن ماتا دیو کی جے گرہ رمیہ کولا پتی ہسی مارا تھا نہیں کہنے ہیں پھر میں ہونڈ سکھنوں کہنا کہ آج یہی شکل ہے اے راب نے بڑھائی ہے اسی سکھ کر دے بھی اپنے کیس کاٹنی سکتے ہیں نا رام بھی سکتے ہیں سیدے ہوتی ساڑی دستار ہن دیر دیر ایسہ آوٹ لوک نو لوگ سردار جی کھن دیں لوک کہن دے نا سردار جی یہ نہیں کھن دے بیچ میں آ رہا ہے یہ سردار نہیں ہوگا ایسہ آوٹ لوک نو پیسہ دے کے سردار نو게요 آ گیا قدہ دے کے سردار نوی منیا گیا ایڈوکیشن دے کے سردار نوی منیا گیا ایسہ آوٹ لوک نو دے کے منیا گیا کٹی بٹی سوچ ہے سو صرف جی سیفتی ہے اوہ پیبو پہوڑ کھنڈے تار کوئے جنم سہلے نو میں کہنا چاہے کوئے ہندو اسائی مسلمان سکھ ہے جیدے کر ایک کوئی نشانی ہے جیدے کا جگندہ میڈیا انپورٹ ساپ ستھری ہے جیدے کا روچ ایک پرماتمت صدق ہے جا اپنی دیوی دیو چندے کردے ہون میں کوئی طراج نہیں جیدے کا روچ بے ایمانی دی کمائی نہیں ہے جیدے کا روچ دو جے دا برا سکر دی سوچ نہیں ہے جیدے کا روچ دو جے دا دکھ سکھ بندن دیجے نہیں لوڑتے دکھ ہی نہیں کردہ ایسے کا روچ سارے آن دا جیون سوکھا ہوئے گا بڑی آن دا بھی جوان نا آن دا بھی چھوٹے آن دا بھی اے ہپیو پہل کھنڈے تار ہوئے جنم سہلہ اگے بہتی کری دی باہو باہو گوبند سنگھ آپ پہ گور آج دنیا نو پتہ لگن لگیا میڈیا کرک پہ گوبند سنگھ کون ہویا اینی ساڑیوں گل بار دا جانے نہیں دیتی ایک گل ساڑی لوگ کا آنے نہیں دیتی کہ کس طریقے نہ تیک بہتی ساو جی نے اس ہندوستان دکھاتا رہے ہیں ہندو دی چادر بنے اکاون سن بے شکو نو تسی ہندو کو پہ ہور بھی تا بڑے ہندو سن کوئی نہیں ہندو دیا چادر بنے اس کرکے آج سنگھوں اس کا بڑی سنجیت کی ناڑے گلنا سوچن دیلور محسوس ہندی ہے کہ گروہ پاچھا رحمت کارنا کس طریقے نانک جی نے لینے نو اگے لیاں دا چھری چندنو پچھے کیتا اپنے سکوتر نو اگے دوجہ نو ملک مدازنو کیتا بابا بڑا جی بیٹھے نے ساری سنگت بیچ بیٹھے آمیچ اکرتار پر چے لینے نو اپنے منجی صاحب تے بٹھاڑ کے انہ دے آڑے دوڑے تین بر پر کرما کر کے تے انہ دے پیران تے متھا ٹیک کے پانچ پیسے ناڑی رکھ دینا اے آجتہ کتے آس وچھ کسے بھی پنگمبر نا اپنے شیچنو اینہ اچھا دردہ جیندے جی ہی گھتا پہ جیندے جی ہوں کسے دے پیران تے متھا ٹیک اے ہے نانک جی جا سمونا لینے مچ جو جانی اس طریقے نا اے اگے سینم سینہ چل کے گروہ گووندر آئے تک پہنچنی چیز اے ہوئے گروہ نانک دی بکش انہ دی جوتی اتھے جا کے ہونو نی اگے جیڑا بیکتی کا تروب جو گروہ خاتم کر کے شاوت گروہ جی نو اگے لے آنا ہے شری گروہ گران ساہد سنپورن ہو چکے نے انہوں کے میں لے آنا ہے اوہ بیدی سی کہ انہوں پہلا ترسل تینا دی سارے دی پانچس پیارے چونے نے انہوں سنگ پادوی دے نیے پھر اپنے نام اگر گووند رائے تو گووند سنگ بننا ہے پھر اس توں بعد سروب دی ساری سنپورن اے پہلا گران تھا جیڑا پگمبر دی حاجلی چھ لکھیا ہویا انہوں پورا اپنے دم دمیں بیٹھ کے لکھانا باہی منی سنگ تے بابا دیپ سنگ دوئے دے دکھاری بننے ایدھے جی گروہ تیک بہت سادی بانے انٹر کر کے اس روپ انہوں دم دمہ تو نو مینے لکھے انہوں اس تو لجا کے حجور صاحب جانا دکھن تے ندیڑ بچے اتھوں جیڑا مادو داس براگی سی انہوں پنجابنوں پہ جڑا گروہ کا سکھ بنا انا کھنڈے دی پال چکا کے انہوں تیار پر تیار کر کے پنجاب پہ جکے اس مادو داسنوں جو ادھے نام بدل دا ہونک ادھے نام اگر گرباک سنگ جا بندہ سنگ بہادر دے گھو حتاب دیا کے پنجابنوں پہ جکے اس گران تھا وہ حجور صاحب پرکاش کر دینا پرکاش کر کے یہ آرے جو انہوں تین پر کرما کرنیا تین پر کرما کر کے انہوں نو متھا دیکھنا کہ سانوں حکم کر دینا کہ ساب سکھن کو حکم ہے کہ گروہ مانے ہو اسی سانوں کو کٹھے کرن دی بھی گروہ مانے ہو گران تھا اسی کسی بید نو کسی شاستر نو کسی سمرتی نو اپنی شدہ نو سٹیڈی بھی کر دینا پر اسی گروہ جو بندے ہیں کہ کیبل شری گروہ گران سکھ بنا اے ہے باہو باہو گوبند سنگ آپ پہ گورہ انہوں کے بھی متھا دیکھنا اگے میں کہنا رہنی رہے سوئی سکھ میرا پر میں سکھنوں سینئر بنا کے رکھوں گا ادھے جونئر ہو کے رہوں گا ایدھا مطلب او صاحب میں اس کا چیرہ رہنی رہے سوئی سکھ میرا او سکھ صاحب میں اس کا چیرہ میں نے نوکر ہو کے رہوں گا اگے ہے رہت بنا نہ سکھ خواب ہے رہت بنا در چوٹاں خواب ہے پائی جو تو تھاڑی روح ایتھے تھا تو جتاک کے کھار دیکھ رہوں گے جو تو روح نکل کے گاں جاؤ گی گروہ تو بنا پگمبر تو بنا اس درگا دا حاکنی کسی نے چڑھان دا جیسا ساتھ کر سنی دا ہر درگے کا بسیٹھ مطلب ہری دی درگا دا کیبل ساتھ گروہ بسیٹھ بن دا اجڑے باقی ساڑے سکھان دے سانتو نے انہوں میں بیتی کر دا ایک کیبل خالصہ پانسزہ پر چار ہی کرنا چاہی دا سی آپ گروہ بن کے نام دے بھی ہماکت نہیں سی کرنی چاہی دی قوم کو کٹھے رکھنا چاہی دا سکتا ہے اے دا جمعہ باری سی جہاں ساڑی جمعہ باری اسی جاگ دے ہوں دے اسی نا دے پیراتے متھینا ٹھیک دے ہاں بھی کال ٹھیک ہوں دی جہاں اے سانو جگانا چاہنے ہوں دے سانو جگان دے پہ کوئی گروہ پانسزہ دا میں گروہ نہیں ہو سکتا گروہ کے اول سکھان دا میں توانو راہ جا سکتا یہ دے لڑنا سکتا یہ تو بعد میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے آخری پنگٹی حضی جنتی کر دیں ساتھ گروہ بات جاؤں گروہ نہیں کوئی سکھان لئی گروہ کہا ہے پائی شریف گروہ گروہ صاحب سے چل لگئے کٹھے ہوئیے ملو میرے پائی پھر چاہے تسی اپنے حقہ نہیں لڑ دے ہوں چاہے تسی اپنے دیش دی راکھی لی لڑ دے ہوں پھر تھوڑا لڑنا بھی شفل ہے دیش دی ترقی بھی جرور ہوئے گی اے میری میں تیسی پھر آنان صاحب سے چھے پوڑیوں میں پاتھ ہوئے گا تے اس تو بعد ارداس ہوگی کہ ہوگی پھر کرنی ارداس ہے ہاں آنان صاحب سے پاتھ تے اس تو بعد ارداس تے پھر حکم نامنا گروہ کی دیکھت گروہ کلنگ